کمارٹی پرا پولیسٹیشن حدود میں واقع پالم کے دواخنے کے خریب تیز رفتار ویکل نے کئی ٹو ویلرز کو رونڈ ڈالا خوش خسمتی یہ رہی کہ حاسے میں نہ ہی ڈرائیور اور نہ کوئی اور ہلاک یا زخمی ہوا لیکن مکانات کے خریب پارک تقریباً ساتھ ٹو ویلرز کو شدید نقصان پہنچا متاثرین نے فوری کمارٹی پرا پولیسٹیشن پہنچ کر نقصان کی تفصیل بتائی بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے حادثہ سے واقف کروایا یہاں یہ بات بھی قابل توجہ رہی کہ ویکل سیکھنے یا سکھانے کے لیے رات کے اوقات نہیں بلکہ دن کے اوقات میں ویکل سکھائیے اس کے لیے شہر میں کئی ایک ڈرائیونگ اسکولز چلائے جا رہے ہیں جہاں ماہی ڈرائیورز کی سہولت دستیاب ہے بڑے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ ان تجربہ کار سکھانے والوں کی سہولت سے پائدہ اٹھائے تاکہ اس طرح کے حادثات یا ناگہانی حالہ سے محفوظ رہا جا سکے ڈرائیونگ اسکولز میں سیکھنے کی وجہ نہ صرف قد بلکہ دیگر کی جانبی خطرے میں نہیں پڑے گی اس طرح کی غفلت اور لاپرواہی کے سبب تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کا مستقبل تاریخ ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں بسورت دیگر پیرنٹس کو کسی بھی ناگہانی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پہ رات پہر ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں بچے تو رات کے سالہ ہیارہ یا بارہ کے خریب کچھ لوگ مالکی بریزہ میں ڈرائیونگ کر رہے تھے اور پولیس کی پیٹرولنگ چل رہی تھی تو پولیس کی پیٹرولنگ کے بازوک سے تنی سپیڈ سے لے گیا کہ گاڑی ہٹ کریں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ چھے گاڑی ہیں ساتھ ٹووہلرز ڈیمیج ہو گئے راپٹی ڈیمیج ہو گئی جو پول ہے ہائی ایکسٹینشن ویر کا جو پول ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گیا جو بھی گاری کے اوپر ہی ٹکا ہوا ہے اور کار بھی ڈیمیج ہو گئی اور یہاں پہ ہمیشہ یہی چل رہا رات دیر گئے رات میں لوگ ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں پتہ نہیں بچے سیکھ رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں لیکن لوگ لے کے آ رہے ہیں اور ایکسٹینٹ کر رہے ہیں یہ سامنے کا جو گورنمنٹ کا پول ہے ایک مہنا پہلے اس کو بھی لے گیا کہ کار سے کھٹ کیے تھے جب ہی بھی جان جاتے آتے بچی لوگوں کی اور ابھی بھی یہی واقعہ بڑا واقعہ پیش آیا جس سے لوگوں کی جان جا سکتی تھی اگر کوئی چھوٹے بچے یہاں پہ ٹھہرتے یا کوئی باہر نکلتے تھے لیکن حادثے سے بچے لگیں مالی نقصان بہت زیادہ ہوا اور دیکھ سکتے ہیں یہ ایریا کون سا ہے چندورال بارہ دیری ایریا ہے ابھی کمپلین دے کر آئے ہم کون سے پولیس ٹیشن ماماٹی پورا پولیس ٹیشن میں کمپلین دیا ہے جسیس کے گاریاں ڈیمیج ہوئے ہاں پر چار پانچ لوگوں کی گاریاں ڈیمیج ہوئی اس میں کسی کے تین گاری ہے کسی کے دو ہے کسی کے ایک ہے ایکسینٹ کرنے آلے کونے آپ کے جان پچان کے اگر کسی کو نہیں پچانتے اس میں ہمارے کوئی جان پچان کے نہیں ہے لیکن ہمیشہ یہاں پہ دیر رات گئی ہے چیزیں ہوتے رہ دیں آپ لوگ کمپلین دینے کے بعد کسی ایکشن ہوا پولیسی طرف ابھی تو کچھ بھی نہیں بھی خالی ہے وائٹ پیپر پہ گاڑیوں کے نمبر لکھے گئے جس کی گاڑیاں آتے ہیں ان کے نام نوٹ کیے اور اس کے بعد ابھی وہ رہے ہیں کہ ایس آئی ساپ انکوری کریں گے پتا نہیں کہ ابھی کیا ہے مطلب انہوں سے پوچھتاج بھی نہیں کہ وہ لوگ کیا پی کے تھے یا آپ لوگ پکڑ گئے نہیں نہیں یہاں پہ یہاں پہ پیٹرولنگ چاہ رہی تھی تو اگر وہ وہ لوگ کیا اتنی سپیٹ میں آئے کہ وہ پیٹرولنگ کے جو دو آفیسرز تھے ان کی گاڑی کے بازوک سے اگر تھوڑی بھی اگر دیر ہوتی تو دونوں آفیسرز کی جان جا سکتی دونوں پیٹرولنگ آفیسرز کی جان جا سکتی اور وہ لوگ چشمدید رواہ یہاں پہ ٹھہر کے دیکھے تو ان کی بازوک سے ہی لے گیا کہ اتنی سپیٹ میں گاڑی مان رہا ہے تو ان کو پکڑ لیا ان کو اندر ہی تھے وہیں پہ پولیس والے پیچھتے تو وہ پولیس والے ان کو گئے نکالے اور اپنی پیٹرولنگ گاڑی مانگا اور اس میں بیٹھائے کہ ان لوگوں کو کماڈی بر اپنی اس میں بیجھے اور ہر آئے دن یہی ہو رہا ہے سبا ڈرائیویں چام ڈرائیویں اگر دکان کھلی ہوتی تو شاید جانی من لقصان ہو سکتا تھا جو میرے ٹویولٹ دو بھی ڈیمیج ہوگیا اور کار بھی ہے کار بھی ڈیمیج ہوگی ہے پورے ٹوٹل سیون ٹویولٹس ہے اور ایک کار ہے پولی ڈیمیج ہوگے وہ لوگ یہ آئی دن یہی ہو رہا ہے یہاں پہ لوگ سکنے کے لیے آ رہے ہیں اسے بلے بھی میں تقریبا یہاں سال سے ہوں اور اب تک تین یا چار ایکسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں دو تین ایکسیڈنٹ تو بہت دورے تھے جب بھی جسمہ بھی جانی نوستان نہیں ہوا ہمارے کسیمت سے اچھا ہے اور یہ یہ اچھی ہو رہا ہمیشہ اس کے اطاق جانے ضرورت ہے دکان کا پورا چٹر اور سامنے کا پورا کمپلی ڈیمیج ہوگا دکان کا جیسہ اور یہ سب سے بہت جیسہ ہے یہاں کے اب تک یہ میں کاری چلا رہا ہے سکرے ہیں آپ کو بتا نہیں ہے اللہ احران تریمہ کے ساتھ 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 موسیقی